السلام علیکم فارس سر کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے فارس سر میں علامہ اقبال کالج میں لیکچرار ہوں جب سے آپ کو پڑھنا شروع کیا ہے یوں لگتا ہے آپ میری زندگی مجھے لٹانے آئے ہیں آپ تک یہ میرا خط پہنچ جائے تو سر اسے شائع ضرور کر دینا بہت سے رشتے دیکھے جا رہے تھے میرے لیے لیکن کوئی بہن کو پسند نہ آتا تو کوئی ماں کو اگر ان دونوں کو پسند آ چاہتا تو میں کوئی نقص نکال دیتا مجھے بہت سے لڑکیوں کی تصفیریں دکھائی گئی تھیں بہت لوگ ہمارے گھرائے مجھے دیکھتے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیتے اب اپنے موں میاں مٹھو کیا بنوں مطلب کہ بہت خوش اخلاق تھا اور الحمدللہ شکل و صورت بھی پیاری ہے میں کالج میں لیکچرار تھا سب پرفیسر عادل شیخ کہہ کر مخاطب ہوتے تھے مجھے وہ ایک ملاقات کیا ہوئی زندگی بدل گئی میں نے اسے دیکھا تو نہیں تھا لیکن اس نے مجھے دیکھا تھا خدا جانے وہ کیسی تھی کہ پہلی نظر میں مجھ سے محبت کر بیٹھی تھی گاؤں کے ایک گھر میں رشتہ دیکھنے گئے تھے وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے میں ان کے گھر پہنچا تو زہر کی آزان ہو رہی تھی سب بیٹھے ہوئے تھے رشتے کی بات کر رہے تھے میں نے جائے نماز کا پوچھا انہوں نے ایک کمرے میں مجھے مسلح بچھا کر دیا نماز ادا کرنے لگا نماز ادا کی تو یوں محسوس ہوا کوئی میرے پیچھے مجھے آواز دے رہا ہے میں نے مرک کر دیکھا تو ایک گلاس میں دودھ پڑا تھا بلکل میرے مسلح کے پاس ساتھ ایک کاغذ پر لکھا تھا آپ بہت اچھے ہیں پلیز انکار نہ کر کے جانا میرے رشتے کو اور یہ دودھ آدھا گلاس میں نے پی لیا ہے آدھا آپ پی لیں میں حیران تھا کیسی لڑکی ہے مجھے بہت عجیب لگا خیر میں نے دودھ کا گلاس سائٹ پر رکھا جوتا پہنا اور کمرے سے باہر آ گیا سب باتیں کر رہے تھے ماں کے پاس بیٹھ گیا بہن مسکرائی بھائی لڑکی تو بہت ہی پیاری ہے لیکن امی کو پسند نہیں امی کہتی ہیں باتونی بہت ہے ہم کو ذرا کم ہوشیار لڑکی چاہیے خیر وہاں بھی انکار کیا میں خاموش رہا سب اٹھے چلے آئے کار میں بیٹھ کر مجھے لگا کہ میں کچھ بھول آیا ہوں دیکھا موبائل اور پرس تو پاس ہی ہے گاڑی سٹارٹ کی گھر کو چلے آئے میں نے زد لگا دی مجھے اب دو سال شادی نہیں کرنی کوئی میرے لیے رشتہ نہیں ڈھونڈے گا اب سمجھ گئے نا سات مہینے گزر گئے ایک شب سردی کی سرد رات میں ٹیرس پر بیٹھا دھونت چھائی ہوئی تھی گھپ اندھیرے میں دور کسی ٹرین کی آواز کو محسوس کر رہا تھا پاس میں دریا تھا پانی کی جل ملاہٹ کو سن رہا تھا اتنے میں میرے ووٹس ایپ پر میسیج آیا ٹن ٹن کوئی ہے یہاں میں میسیج پڑھا حیران ہوا ایسا میسیج مجھے کرنے والا کون ہو سکتا ہے بھلا پھر سوچا ہوگا کوئی سٹوڈنٹ میں نے اگنور کر دیا پھر ایک دل والا ایمو جی آیا ساتھ لکھا تھا آپ پرفیسر آدل شیخ ہے نا میں نے وائ فائی بند کر دیا اور کافی بنانے لگا سردی لگ رہی تھی لیکن مجھے سردی بہت پسند تھی میں تھنڈے ہاتھوں سے گرم کافی کا کپ پکڑے ہوئے پھر ٹیرس پر جا بیٹھا کتاب ہاتھ میں پکڑے پڑھنے لگا رات کا ایک بج رہا تھا میں نے وائ فائی آن کیا موبائل کا پانچ منٹ گزرے تھے کہ پھر ایک میسج آیا بہت کھڑوس ہیں آپ پتہ ہے میں موبائل یہ کب سے انتظار کر رہی تھی لیکن آپ ہیں کہ ڈیٹا بند کیے بیٹھے تھے کل بات کروں گی ابھی مجھے نید آ رہی ہے آپ ویسے آدل شیخ ہیں نا میں بہت حیران تھا یہ کون ہے میں نے اگنور کر دیا سونے چلا گیا فجر کی ازان ہو رہی تھی موبائل کی گھنٹی بجنے لگی میں نے دیکھا وہی نمبر بار بار کال پہ آ رہا تھا میں نے کال اٹینڈ کی غصے سے ہیلو بولا بدتمیزی سے بات کی کون ہو بھائی اور کال کیوں کر رہے ہو بار بار اس نے کال بند کر دی ساتھ ہی میسج آیا آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں میں تو بس آپ کو جگا رہی تھی کہ فجر کی نماز پڑھنے اٹھ کر میں نے اس کا نمبر بلوک کر دیا نماز پڑھی پھر سیر کیلئے چلا گیا گھر آیا ناشتہ کیا کالج کیلئے روانہ ہو گیا میں بچوں کو پڑھا رہا تھا لیکن نہ جانے کیوں بار بار خیال اس میسج کرنے والے کی طرف جا رہا تھا غصے سے کتاب میس پر رکھی اور آفیس گیا نیوز پیپر پڑھنے لگا ایک مہینہ گزر گیا اس کا نمبر بلوک ہی تھا پھر جب میں ایک رات فارغ بیٹھا ووٹس ایپ دیکھ رہا تھا اس کے میسج سامنے آئے دل میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے کیوں میسج کرتا ہے مجھے وہ انسان اس کا نمبر انبلوک کیا وہ نمبر آن لائن نظر تو آتا تھا لیکن کوئی میسج نہیں آیا پھر ایک دن میسج آیا پروفیسر سر آپ نے اپنی تصویر جو لگائی ہے نا ووٹس ایپ پر قسم سے بہت سونے لگ رہے ہو میں جلدی سے ووٹس ایپ آپن کیا اس کا میسج دیکھا وہ آف لائن ہو چکا تھا میں نے میسج کیا آپ کون ہیں دوسرے دن جواب آیا کیا کریں گے جان کر کے میں کون ہوں پروفیسر سر کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے میں حیران تھا یہ کون ہے لڑکا ہے یہ لڑکی پھر میں نے پوچھا آپ لڑکا ہے یہ لڑکی اس نے ہسنے والا ایمو جی سینڈ کیا ارے پروفیسر سر میں لڑکی ہوں آپ بھی نہ کچھ بھی بولتے ہیں میں نے پھر پوچھا نمبر کہاں سے لیا میرا کہنے لگی چھوڑے نا اس بات کو ضروری یہ نہیں ہے کہ نمبر کہاں سے ملا آپ یہ دیکھیں میں نے کتنی مشکل سے آپ کو تلاش کیا آج بہت سردی ہے اور میں آپ سے بات کرنے کے لیے سہن میں کھڑی ہوں میں نے حیرت سے پوچھا سہن میں کیوں کھڑی ہو کہنے لگی کمرے میں سیاپا سروس نہیں آتی نہ میں نے اس سے پوچھا کیسے یقین کروں تم لڑکی ہو کافی سارے دل ایک ساتھ بھیجے کہنے لگی آپ چھوڑے نا اس بات کو لڑکی ہوں یا لڑکا بس آپ یہ دیکھیں میں آپ کے لیے سردی میں کھڑی ہوں یہ کہہ کر وہ آف لائن ہو گئی دو دن تک آن لائن نہ ہوئی پھر رات یارہ بجے میسج آیا دو دن گزر گئے تھے پرفیسر سر بڑے بے وفا ہیں آپ دو دن نہیں پوچھا آپ نے کہ میں کہاں ہوں میسج کیوں نہیں کیا میں نے بھی ذرا نخرا دکھاتے ہوئے کہا تو پہلے تم اپنی آواز سناؤ مجھے پھر بات کروں گا تم سے اس نے جلدی سے ایک وائس میسج کیا پرفیسر سر سن لو آواز میں لڑکی ہی ہوں اور قسم سے بندہ کسی کا حال ہی پوچھ لیتا ہے آپ تو بہت برے ہیں یہ میسج کر کر وہ آف لائن ہو گئی میں نے آواز سنی اس کی آواز بہت خوبصورت تھی لہجہ ایسا تھا کہ جان ڈال دیتا ماں سومانہ سا میں کچھ کہتا اس نے ڈیٹا بند کر دیا تھا ماں نے کال کی لیکن نمبر بھی بند تھا مجھے غصہ تھا بہت عجیب لڑکی ہے بات کرتے کرتے غائب ہو جاتی ہے مجھے اس کا انتظار رہنے لگا نجانے کتنی بار موبائل دیکھتا اس کا میسج آیا ہے یا نہیں وہ بہت عجیب سی تھی اس بار تو دس دن گزر گئے مجھے بہت غصہ آیا تھا ہزار بار نمبر ملاتا اس کا بند آتا صبح صبح میسج آیا پروفیسر سر مجھے پتا ہے آپ مجھے بہت یاد کر رہے تھے نا میں نے نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے میسج دیکھ کر رپلائے نہ کیا پھر اس کا میسج آیا پروفیسر سر آپ کتنے کوجے لگتے ہیں غصے میں مسکرائے کریں غصے سے پوچھا کہاں تھی دس دن بتا کر بھی نہیں گئی تھی بات کرتے کرتے غائب ہو جاتی ہو اب بات کرو گی یا چلی جاؤ گی پھر سے وہ پیار سے بولی پروفیسر سر سچ میں اداس تھے نا میرے بنا میں نے بات کاٹ کر بولا مجھے پروفیسر سر نہیں عادل کہا کرو اس نے شرمانے والا ایمو جی بھیجا نہیں آپ کو میں عادل کیوں کہوں آپ کو تو پروفیسر سر ہی کہوں گی پھر جلدی سے میسج کیا اچھا میں نہ ناشتہ بنا لوں پھر رات کو بات کروں گی ٹھیک ہے میں نے وعدہ لیا رات کو تو آ جاؤ گی نا دل کا ایمو جی بھیج کر آف لائن ہو گئی میں نہیں جانتا تھا اس میں ایسا کیا تھا کہ مجھے پل پل اس کی یاد ستانے لگی اس کا انتظار رہتا وہ بہت جلبلی سی تھی چاہے چند میسج کرتی تھی دن تھا کہ سال برابر ہو گیا رات ہوئی میسج آیا اوف بہت تھک گئی ہوں میں نے پوچھا کیوں آج ایسا کیا کام کیا ہے بھلا کہنے لگی ارے کام نہیں کیا آج میں گھومنے گئی تھی گول کپے بھی کھا کر آئی ہوں تم کو پتا ہے بہت پسند ہیں گول کپے مجھے کبھی کھائیں ہیں کھٹا پانی ڈال کر وہ بولتے جا رہی تھی میں نے پوچھا سنو ایک بات مانو گی میری کہنے لگی ارے پرفیسر سر جان نہ مانگ لینا بس باقی جو کہو گے مان لوں گی میں نے بھی مسکرا کر کہا نہیں جان نہیں چاہیے بس بات یہ ہے کہ مجھے اپنی تصویر تو دکھاؤ وہ بہت مسکرائی ارے پرفیسر سر چھوڑے نہ دیکھنے کو دیکھ کر کیا کروگے بس اتنا بتا دوں میں بہت سونی ہوں بلکل گڑیا کی طرح مجھے کہنے لگی آپ نے شادی کر لی کیا میں نے جھٹ میں جواب دیا نہیں مجھے کوئی ملی ہی نہیں کوئی ایسی جس کو اپنا بنا سکتا اس سے پوچھا تم بتاؤ وہ اداسی سے بولی مجھے کوئی ایسا ملا ہی نہیں جو مجھے اپنا بنا سکتا پھر بات بدل دی اس نے اچھا سنو نا اپنی تصویر تو بھیجیں پرفیسر سر میں نے شرارت کرتے ہوئے بولا کیوں بھیجوں دیکھا تو ہوا ہے تم نے مجھے ماسومانہ لہنچے میں بولی ہاں دیکھا ہے نا لیکن بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے نا بات کرتے کرتے پھر آف لائن ہو گئی میں نے ٹائم دیکھا رات کے دو بچ رہے تھے یا خدایا ٹائم کب گزر گیا پتا بھی نہیں چلا اس کے ساتھ وقت کیسے گزر جاتا تھا پتا ہی نہیں چلتا تھا پھر چار دن گزر گئے کوئی میسج نہیں آیا چار دن بعد میسج آیا پرفیسر سر آجو بریانی کھالو میں نے خود بنائی ہے اپنے کیوٹ ہاتھوں سے میں کیا کہتا اسے غصہ کرنے کا فائدہ نہیں کونسا اثر ہونا تھا اسے میں نے بھی کہہ دیا ہاں کھلاو بریانی کہنے لگی مو کھولو آ آ کرو اچھا پرفیسر سر آپ غصہ نہ کریں ہمارے گھر بہت بابندی ہے لڑکیاں موبائل یوز نہیں کر سکتی بھائیوں سے چھپ کر بات کرتی ہوں آپ سے اب میرے بھائی بہت سخت ہیں آپ کو نہیں پتا میں اس کی بات سن رہا تھا لیکن اس کو دیکھنے کا بہت دل تھا میں اسے ہر روز کہتا مجھے اپنی تصویر دکھاؤ لیکن وہ بات ٹال دیتی میں نے پوچھا اسے کبھی محبت کی ہے کہنے لگی ہاں نا کی ہے میں نے محبت بہت محبت کی ہے میری محبت پاک ہے لیکن پتا کیا میری محبت صرف ایک طرفہ ہے میں نے پوچھا کیا وہ نہیں کرتا آپ سے محبت کہنے لگی اسے نہیں پتانا کہ میں اسے چاہتی ہوں میں نے حیران ہو کر پوچھا تو اسے بتاؤ نہ اداسی میں کہنے لگی نہیں بتا سکتی نہ کیونکہ وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا اور میری قسمت اتنی بھی اچھی نہیں ہے کہ وہ میرا ہو جائے اس کی بات تو میں ایک بیبسی سی تھی جو شاید میں نہیں سمجھ سکتا تھا آپ جانتے ہیں مجھے اس سے بات کرتے ہوئے سات مہینے ہو گئے تھے لیکن میں نے اس کا نام تک نہیں پوچھا تھا میں نے پوچھا آپ نے نام نہیں بتایا مجھے وہ بولی آپ نے پوچھا ہی کب تھا میرا نام ایمان فاطمہ ہے آج آپ اپنی تصویر بھیجے نہ پروفیسر دل کر رہا ہے آپ کو دیکھنے کا اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ اداس ہے میں نے کچھ تصویریں بھیجی دیکھ کر کچھ لمحے خاموشی رہی پھر بولی آپ پیار کرتے ہیں کسی سے سچ تو یہ تھا کہ اسے بن دیکھے ہی چانے لگا تھا میں بے پنہا محبت ہو گئی تھی اس کی باتوں سے اس کی معصومیت سے لیکن اظہار کرنے سے ڈر لگ رہا تھا سوچتا تھا اگر بتا دیا تو کہیں وہ بات کرنا ہی نہ چھوڑ جائے اور پھر اکل کہتی تھی وہ اجنبی ہے انجان نمبر سے میسج آیا تھا خدا جانے کون ہے کیسی لگتی ہے بس ٹائم پاس کرو اس سے وہ پھر سے بولی بتائیں نہ پروفیسر سر پیار کیا آپ نے کبھی میں نے انکار کر دیا پیار اور میں یہ فضول کام میں نہیں کرتا وہ مسکرائی کہنے لگی فضول کام تو نہیں ہے محبت محبت تو عبادت ہے بس سر ہم نے محبت کو حوث کو محبت کا نام دے کر بدنام کر دیا ہے میں بھی تو کرتی ہونا محبت کسی سے اس کی دو چیزیں ہیں میرے پاس جس کو میں نے سنبھال کر رکھا ہے میں حیران تھا وہ کیسے آج کے زمانے میں کسی سے اتنی محبت کر سکتی ہے بھلا میں نے اسے پوچھا تم کسی سے اتنی محبت کرتی ہو تو مجھ سے کیوں بات کرتی ہو پھر محبت میں ملاوٹ وہ مسکرائی ارے پروفیسر سر بلکل بھی نہیں بس آپ نہیں سمجھ سکتے نہ میں نے اس کے ساتھ زد کی مجھے آج تم کو دیکھنا ہے مجھے پیار سے سمجھانے لگی پتہ ہے آپ کو میرا بھی دل کرتا ہے آپ کو اپنی تصویر دکھاؤں لیکن پھر میں جس سے محبت کرتی ہوں اس کے ساتھ دھکا ہوگا نا میں اس کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اس کے لئے میری محبت اور بڑھ گئی پھر مجھ سے وعدہ کرتے ہوئے بولی پروفیسر سر وعدہ رہا ایک دن آپ کو اپنی تصویر ضرور دکھاؤں گی اپنی محبت کے بارے میں بھی بتاؤں گی لیکن آپ اب کبھی زد نہ کرنا مجھے دیکھنے کی میں نے سبر کر لیا مان گیا بات اس کی دو سال کوئی بنا کسی کو دیکھے محبت کرے کی تھی وہ میری سانس سے بھی زیادہ قریب تھی اب تو حالت یہ تھی کہ اس کے بنا زندگی کا تصور بھی کہاں تھا بارشوں کا موسم تھا بارش بہت تیز ہو رہی تھی مجھے میسج کیا کہنے لگی پروفیسر سر آ جائیں میں نے پکوڑے بنائے ہیں کھا لیں اس نے اپنی ہتیلی پر پکوڑے رکھ کر تصویر بھیجی تھی اس کے ہاتھ بہت ہی خوبصورت گورے سے میں نے کوئی پچاس پار ماشاءاللہ کہا تھا دیکھ کر کہنے لگی کنجوس پروفیسر سر آپ تو کبھی مجھے پوچھتے ہی نہیں صلاح نہیں مارتے کسی چیز کی بندہ پوچھ ہی لیتا ہے مجھے بتانے لگی میں کوکنگ بہت اچھی کر لیتی ہوں ہر طرح کے کھانے بنا لیتی ہوں میرا خواب ہے میری شادی ہوگی نا میں کمیٹی ڈال کر پھر کوکنگ کا سارا سمان خریدوں گی کچن سجاؤں گی پھر ہر روز ایک نئی مزے کی ڈش بناوں گی اس کی ماں سمانہ باتوں پر بہت پیار آتا تھا مجھے اس کی اچھی عادت یہ بھی تھی مجھ سے وعدہ لیا تھا اس نے نماز کبھی نہیں چھوڑو گے پابند تو میں پہلے سے ہی تھا لیکن اب تو کبھی قضاء نہ ہونے دیتا تھا کہنے لگی میرا دل کرتا ہے کہ میں بہت امیر ہو جاؤں پھر میں حج کروں پھر امریکہ لندن گھومنے جاؤں یہ بات کرتے کرتے بولی آپ کو سرسو کا ساگ پسند ہے کیا میں ہسا ایمان تم امریکہ لندن سے سیدھا ساگ پر آگئی وہ بولی ارے نہیں میں نے آج ساگ بنایا تھا نا اس لیے سوچا آپ سے بھی پوچھ لوں پھر اچانک سے غائب ہوئی دو مہینے گزر گئے خدا جانتا ہے میں کتنا رویا تھا اس کے لوٹ آنے کی کتنی دعائیں مانگی تھیں دو مہینے بعد آن لائن آئی وائس میسج کیا پرفیسر سر کان پکڑ کر مافی مانگتی ہوں بس کسی وجہ سے آپ کے ساتھ بات نہ کر سکی آپ کو میری قسم آپ کوئی سوال نہیں کریں گے اس بارے میں میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لڑنا چاہتا تھا اس سے اس کو ڈانٹنا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا اچھا سنیں دیکھیں نا موسم کتنا پیارا ہے کتنی سردی ہے میں تھنڈے پانی سے وضو کر کے آئی ہوں میں نے زد لگا دی مجھے تم کو دیکھنا ہے آج وہ کوئی بھی بات کرتی میں کہتا دیکھنا ہے تم کو بس میں نے قسم کھالی تم نے آج تصویر نہ بھیجی تو بس یہیں پر سب ختم وہ مسکرا کر بولی نہ تنگ کرو نہ مجھے میں دو گھنٹے تک اس سے تصویر مانگتا رہا پھر جب اس نے تصویر نہ بھیجی تو میں نے اسے برا بھلا کہہ کر بلوک کر دیا فیصلہ مشکل تھا لیکن غصے میں کر دیا وہ کچھ لکھ رہی تھی میں نے بلوک کر دیا اس کا نمبر بھی بلوک کر دیا میری ماں بہت بیمار تھیں ایک رشتہ آیا میرے لیے میں ایمان فاطمہ کے جب واپ دیکھ رہا تھا تب کوئی دوسری لڑکی کا رشتہ آیا ماں نے میری طرف دیکھا بیٹا میری آخری خواہشی سمجھ لو اس لڑکی سے شادی کر لو میں ایمان کے بارے میں بتانا تو چاہتا تھا لیکن اسے دیکھا نہیں تھا کیا کہتا ماں کی حالت دیکھ کر شادی کیلئے ہاں کر دی مانگنی ہو گئی دسمبر کا مہینہ تھا میرے دل میں درد سا ہونے لگا مجھے ایمان فاطمہ کی بہت یاد آ رہی تھی جلدی سے موبائل اٹھایا اس کا نمبر انبلوک کیا اسے میسج کیا ایمان بہت یاد آ رہی ہو اس نے کچھ دیر بعد رپلائے کیا گول گپے کھالو کنجوس آ جاؤ میں نے سوری کہا کہنے لگی سوری کیوں مجھے پتا تھا تم ضرور آگے اور آپ حق پر ناراض ہوئے تھے نہ بھلا بینہ دیکھے کوئی اڑھائی سال کسی سے بات کر سکتا ہے کیا میں نے اسے بتایا میری شادی ہے کہنے لگی کب ہے میں نے کہا بس اب تاریخ فکس کرنی ہے مسکرا کر بولی دو جنوری کی ڈیٹ رکھ لو میری مان جاؤ میں نے بھی غصے سے کہا کیوں کیوں دو جنوری کہنے لگی بس یوں ہی دو جنوری ہی شادی کی ڈیٹ رکھ دی آج یکم جنوری میری مہندی تھی سب ناج کھا رہے تھے اس نے میسج کیا پروفیسر سر میں بہت غریب گھر کی لڑکی ہوں میرے بابا نہیں کوئی بھائی بھی نہیں ہے سب جھوٹ بولا تھا میں نے بس ہم دو بہنے ہیں بڑی کی شادی ہو گئی اور مجھے کوئی پسند نہیں کرتا میری ماں سکول ٹیچر ہے جانتے ہو میں بہت خوبصورت ہوں لیکن میرے دل میں سراخ ہے ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن کرنا پڑے گا میں جو دو دن چار دن دو مہینے آف لائن رہتی تھی نا ہسپتال ایڈمیٹ رہتی تھی میں اس کا میسج پڑھ رہا تھا یقین نہیں ہو رہا تھا کہنے لگی ابھی میں میڈیسن کھائی ہے نیند آ رہی ہے تم اپنی مہندی انجوائے کرو میں اسے بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ سو گئی رات بھر دھول بھجتا رہا میرے دوست کزن ناچ کار رہے تھے بارات روانہ ہوئی میرا نکاح ہوا تو اس کی کال آ گئی میں نے کال اٹینڈ کر لی وہ ہستے ہوئے بولی کنجوس میرا بیلنس آیا کروانا بس پہلے ہی ادار لے کر بیلنس کروایا تھا اچھا بتاؤ دھولن کیسی ہے نکاح ہو گیا نا میں نے ہاں میں جواب دیا میں حیران تھا آج کال کیسے کر لی مسکرانے لگی آج میں نے پیٹ بھر کر گول گپے کھائے ہیں پھر اس کی آواز دھیمی ہونے لگی میں ہسپتال ہوں آج میرے دل کا آپریشن ہے دعا کرنا میرے لیے میں تم سے دھیر ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں لیکن جناب اب تو آپ کی دھولن آ گئی اب کہاں بات کیا کریں گے اس لیے ہو سکتا ہے میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں میں رو رہا تھا میں نے حوصلہ دیا اللہ سب ٹھیک کرے گا وہ مسکرائی اچھا سنو میں نے آپ کو اپنی تصویر اور اپنی محبت کی تصویر بھیج دی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا زندہ رہی تو ضرور بات کروں گی مر گئی تو مجھے ماف کر دینا بہت پیار کرنا اپنی ہم سفر سے اچھا اب مجھے آپریشن تھیٹر لے جانے والے ہیں خیال رکھنا اپنا میں تصویریں نہ دیکھ سکا تھا اس وقت دھولن کی رخصتی ہو رہی تھی گھر آیا دھولن پاس بیٹھی تھی فلم بن رہی تھی سب خوش تھے میں دل ہی دل میں ایمان کے لیے دعا کر رہا تھا رات کے بارہ بجے سب چلے گئے دھولن اور میں اکیلے رہ گئے میں کرسی پر بیٹھا جلدی سے موبائل نکالا ایمان کا ورڈ سیپ اپن کیا بہت بہت خوبصورت ہور کے جیسی ایک لڑکی کی تصویر تھی جو ایمان کی ہی تصویر تھی ساتھ ایک گھڑی کی تصویر تھی دودھ سوک چکا تھا ساتھ ایک کاغذ جس پر لکھا تھا میرے رشتے کو انکار نہ کرنا پلیز آدھا دودھ میں نے پی لیا آدھا آپ پی لینا میں چیخ چیخ کر رونے لگا یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے گھر میں نماز ادا کی تھی اور اپنی گھڑی بھولایا تھا ماں نے کہا تھا بہت باتونی ہے میں سجدے میں گر کر روتا رہا یا اللہ اس کو زندگی عطا کر میری دھولن کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی میں کس کے لیے رو رہا ہوں میں دن میں ہزار بار اس کا نمبر ملاتا بند آ رہا تھا رات بھر اس کا انتظار کرتا رہا مجھے لگتا تھا ابھی آئے گی مجھے میسج کرے گی کنجوس گول گپے کھالو کرتی کرتی سر کہہ کر بلائے گی مجھے آج بھی انتظار ہے اس کی ورڈ سیپ پر لکھا آتا ہے لاس سین ٹو یئرز اگو میں جانتا ہوں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی میں جانتا ہوں وہ اب آ کر نہیں کہے گی پروفیسر سر بریانی کھالو اس کی قبر پر جانا چاہتا ہوں لیکن مر جاؤں گا اسے قبر میں دیکھوں گا تو کاش اس کا دیا ہوا وہ دودھ پی لیتا خدا جانے کس درد میں اس نے لکھا تھا کہ میرے رشتے کو انکار نہ کرنا ایمان ہمیشہ کی طرح پھر لوٹ آونا آ کر کہنا میں کہیں چلی گئی تھی فارس سر یہ کوئی افسانہ کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ میری ایمان کی سچی داستان ہے فارس سر یہ میرا خط آپ تک پہنچ جائے تو اپنے الفاظ کا سہرہ سجا کر میری ایمان کو لفظوں میں زندہ کر دینا اجازت چاہتا ہوں